جلے کسیم پور تھانا شیطر کے پتکھائی گھاٹ پہ دیر رات چھتس گھر سے لکھنا ہو جا رہی بھور مدیو ٹریولز کی آتری بس درگٹہ گرس ہو گئی جس سے بس میں سواہ تین یادریوں کے موقع پر ہی موت ہو گئی تو وہیں اس حادثے میں انتالیس یادری گھائل ہوئے ہیں جنہیں اپچار کی ریجل اسپتال میں بیڈیکل کالج میں بھرتی کرائے گیا ہے جس میں پانچ کی حالت ناجک بتائی جا رہی ہے ماملی کی جانکاری لگتے ہی شہیڈول کلیکٹر وندنا وید نے گھائلوں کو اپچار کیلئے جلسپتال میں بھرتی کرائے شہیڈول ڈلے کے نرسنگ پور تھانا شیطر کے پتہ کھائی گھاٹ کے پاس دیر رات انیترت ہو کر پلٹ گئی جس سے بس میں سواہر یادری یوپی کے چھبیس ورشن آدر خان بارہ ورشے مہیمہ کشب پچپن ورشے پر سیتلی کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہیں اس گھٹنا میں تالیس یادری گھائل ہوئے ہیں بس میں کل پچپن یادری سواہر تھے گھائلوں کو جلسپتال پا میڈیکل کالیج میں بھرتی کرائے جا رہا ہے جہاں ان کا اپچار جاری ہے وہیں پانچ کی حالت زیادہ ناجک بتائی جا رہی ہے اس بس دور گھٹنا کی جانکاری لگتے ہی شیڈول کالیکٹر بندنا بیت نے گھائلوں کو اپچار کے لیے بھیجوایا اور اسپتال پہنچ گھائلوں سے ملاقات کر ان کے حالات کا جائزہ لیا کل سنگھپور تھانا چھترے پتکہی گھاٹ پر ایک بس جو کی بھوم دیو بس ٹیولز کی بس تھی جس پہ 56 یادری سوار کی دیر رات ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی سوشنا ملنے پر ڈائل ہنڈرڈ کے مادین سے تھانا سنگھپور کی پولیس اور یہاں سے بھی سبھی روانہ ہوئے تھے موقع پر جانے پر یہ پتہ چلا کہ اس میں تین یادریوں کی موقع پر موت ہو گئی جس میں ایک بارہ سال کی بچی مہیمہ کسیم 25 ورس کا نابر خان اور پرس تیلی عمر 55 ورس کا ندھن ہو گیا موقع پر پانچ لوگوں کو گمبیر چوٹے آئی ہیں جنہیں میڈیکل کالیج میں بھرتی کرایا گیا ہے اس کے علاوہ 49 لوگ تھے جنہیں ہلکی چوٹ تھی جن کا علاج میڈیکل کالیج اپنے جلہ اسپطال اور سنگھپور پی ایسی میں کرایا جا رہا ہے اس کے علاوہ 9 لوگ تھے جنہیں کوئی بھی چوٹ نہیں تھی اس طرح یہ جو ایکسیڈنٹ تھا اس میں تین کی موت ہوئی ہے پانچ گمبیر روپ سے گھائی کہاں سے بیٹھے تھے بس میں کہاں جا رہے تھے کس کام سے جا رہے تھے کام کیا کام کرتے ہو یہاں سے رائیپور سے کبر جا جاتے ہو تو مطلب لیور اسی بس میں جاتے ہیں کتے لیور تھی ایسے تھی لگا کہاں لگا